امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا کو شکست دے دی امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے دوسری بار کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر تمام احتیاطی تدابیر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق 89 سالہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک ہفتہ قبل کرونا میں مبتلا ہو گئے تھے اور تمام مصروفیات منسوخ کر کے خود کو کرنٹینہ کر لیا تھا امریکی صدر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کی نگرانی میں زیر علاج رہے اور انٹی وائرس کا کورس بھی مکمل کیا جس کے بعد روہ ہفتے دو بار کرونا ٹیسٹ کرائے گئے جو منفی آئے دو بار کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر امریکی صدر کے ڈاکٹرز نے احتیاطی تدابیر ختم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک دو روز آرام کرنے کے بعد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں